اسلام علیہ ورہو سٹوڈیٹس میں نمی بکار اسن ہے اور آج ہم ڈسس کریں گے تین طرح کے سٹوڈنٹس جو کی سی ایس ایس میں بیئر ہوتے ہیں پیپر دینے کے لیے آتے ہیں اور جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے کچھ کے لیے امبیرزنگ ہوتا ہے کچھ کے لیے ایکسیلنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو میں تینوں ٹائپ کی سٹوڈنٹس کو میں باری بے ڈسس کروں گا پہلی ٹائپ سٹوڈنٹس کی وہ ہوتی ہے جن کا جو سٹوڈنٹس ہوتا ہے لکھنے کا وہ بہت اس میں فلاؤز ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ سٹوڈنٹس میکنگ وہ بڑی بیگ ہوتی ہے تو ان کا فوکس سارا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کمپلیٹ کر لیں بیس پچیس پہ لکھ لیں تو وہ جو ایسے لکھتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی سٹوڈنٹس میں وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ فیر ہوگا کیونکہ سٹرکچر جاتی یہ گا نہیں ہے آپ کی انگلیس کا تو ضائع بھی بات ہے آپ کے ایسے میں کیا اس کی ویلی ہوگی ہے تو ایک ٹائپ ہمارے سٹوڈنٹس کی وہ ہے جو کہ میجورٹی میں کہوں گا میجورٹی اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب سی ایسے کی تحریک کر کے آتے ہیں نا تو آپ لوگ ان چیزوں کو اس طرح سے سیریس لیتے نہیں ہوں جب بھی میں سٹوڈنٹس سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتا دو یا یہ بتائیں کوئی بھی گرامیٹیکل چیز پوچھ لوں جو کہ تھوڑی ساری آپ کہہ لیں کہ مشکل ہو تو وہ ان کو نہیں آتی ہوتی تو یہ پہلی ٹائپ ہوتی سٹوڈنٹس کی جن کو ایک تو انہوں نے زندگی میں وہ ٹھیک نہیں کی ہوتی ان کو ایسی چلا آ رہا ہوتا ہے پھر اسی سٹرکچر سے وہ سی ایسے میں انٹر ہوتے ہیں اور اسی سٹرکچر سے سی ایسے سے باہر چلے آتے ہیں ایلوگیٹ نہیں ہی ہو پاتے تو یہ پہلی ٹائپ ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میجورٹی ایسی ہوگا ہے دوسری سٹوڈنٹس کی ٹائپ وہ ہوتی ہے جن کا سٹرکچر خود با خود ٹھیک ہوتا ہے بچپن سے وہ ایسے سسٹم سے نکل گیا آتے ہیں کہ سٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے ان کو خود بھی پتا نہیں ہوتا گرمائٹیکل مستیکس ٹھیک ہوتی ہیں کوئی اتنے زیادہ وہ غلطیاں نہیں کرتے گرامر کی سٹرکچر خود با خود بیلڈ ہوا ہوتا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں ہمیشہ کیونکہ اس سسٹم سے وہ پڑھ کے آتے ہیں لیکن یہ وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایسے میں اپنا پوائنٹ پروو نہیں کر پاتے ہیں ان کے ایسے میں فیلیسیز ہوتی ہیں فیلیسی کا مطلب ہے آپ کا کوئسٹن کچھ پوچھا ہے جو آپ کو اچھا ہے آپ کا تو یہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیپر میں پیئر ہوتے ہیں اور ایسے کی وہ چیزیں جس سے ایسے میں پوائنٹ پروو کرنا یا انیلیسس کرنا یہ ان کا چیزیں بیک ہوتی ہیں یا ایرریلیونسی آپ کہہ لیں دوسرے ورد الفاظ میں کی ایرریلیونسی چیزیں لکھ کے آتے ہیں انگلیس ٹھیک ہوگی ایرریلیونسی ہوگی تو جس طرح سمیتے ہیں اسی طریقے سے باہر چلے آتے ہیں کیونکہ ایک چیزیں ایرریلیونسی لکھتے ہیں اور یہ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کے کچھ چیزیں جو اس ہیں وہ لکھتے نہیں ہو لکھنے سے بنتی ہے ایرریلیونسی آپ کو ریلیٹ کرنا لکھنے سے آتا ہے پھر چیک بھی کوئی نہیں سیریس ہوگے کرتے ہیں تو یہ دو مسئلے ہیں تو یہ دوسری ٹائپ کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ گرامر میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ایسے جلیٹ کرنا یا ریلیٹ کرنا ایسے کو پروب کرنے کے لئے پوائنٹ یہ ان کا کافشی بھی ہوتے ہیں جو تیسری سٹوڈنٹس ہیں یہ سیی ایس ایس میں آتے ہیں اور ایلوکیٹر آتے ہیں اب یہ کونسی ٹائپ ہے اب یہاں پہ بھی میں کہوں گا کہ بہت سارے مطلب آپ ہی دیکھتے ہیں کہ ٹیڈنسی ہے جو فارنگریش ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ بچے نہیں سوچتے کیوں کیونکہ ان کی گروومنگ ایک تو ان کا سٹرکچر یا آپ کہہ لے لو ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو اچھی سسٹم سے گزر کے آتے ہیں وہ جب اپیر ہوتے ہیں تو ایک کہ ان کا سٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے دوسرا انہوں نے یہ کیپسٹری گین کر لی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ریلیڈ کرے پروو کریں ریلیڈ کر کے پروو کریں وہ کیپسٹری ان کی انہیریٹڈ ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو ساتھ لے کہ آئے ہوتے ہیں جب وہ سی ایس اس میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ خوبیاں ان کے ساتھ آئی ہوتی ہیں ریڈی ان کے اندر دیولپ ہو چکی ہوتی ہیں یہ قوالٹیز یہ وہ سٹوئیٹس ہوتے ہیں جن کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی سی آتے ہیں آپشنل کور کرتے ہیں انگلیش بہتر ہوتی ہے پاس کر رہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ تین طرح کے سٹوئیٹس ہیں کیا جو میں نے نمبر 1 اور نمبر 2 پہ بتایا وہ نمبر 3 کو کمپیٹ کر سکتے ہیں ہاں جواب اس کا یہ ہے کہ بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں لرننگ کا پروسس جو ہے پوری زندگی چلتا ہے آپ کی اگر مستیکس ہیں کیوں فلوز ہیں آپ ایک کام کرو آپ ان کو چیک کرو کہ وہ ٹھیک کیسے ہوگی ٹھیک ہے چیک طریقہ سے پڑھنے سے ہوگے آپ پہلے اپنے سٹیکچرزز کو ٹھیک کرو سنٹینسز کو ٹھیک کرو کیا یہ يبط سمجھتے Is that سنٹینسز آپ کا پیراگرآف کا بلڈنگ بلک کہہ لو آپ کا پیراگراف ایسے کا بلڈنگ بلک تو جب آپ کا سنٹینس ٹھیک ہے نہیں جب پیراگرآف ٹھیک ہے نہیں ایسے کہاں سے ٹھیک ہوگا تو جو نمبر 1 اور نمبر 2 پہ میں نے بتایا ہے جو کہ CSS میں آتے اور نکل جاتے ہیں وہ CSS میں آکے ایلوکیٹ ہو سکتے ہیں نمبر 3 کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں اگر وہ اپنے سنٹینسز اور جو ان کی گرامر ہے اس پہ کام کر لیں تو یہ بڑا کارڈینل ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا گرامر کی اوپر آپ کی گریپ ہو پھر بہت اپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ریڈنگ ہونی چاہیے جو بندہ grammatically sound ہوتا ہے اور اس کو ریڈنگ کی habit ہوتی ہے وہ لیتھل ہوتا ہے CSS میں یہ کمبینیشن لیتھل ہے CSS میں گرامر بھی ٹھیک ریڈنگ بھی اچھی تو وہ نہ صرف point proof کرتا ہے برکہ وہ ٹھیک point proof کرتا ہے without any grammatically mistakes without spelling mistakes اور relate بھی کرتا ہے اور سب سے بڑی بات اس کی practice بھی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہیں تین طرح کی students اب یہ جو اتنا ہار سال result آتا ہے کہ 95% fail ہوگے تو یار یہ ایسی تو نہیں fail ہو جاتے آپ دیکھ لینا آپ یہ observe کر لینا جو بچہ پاس کرتا ہے CSS اس کو ذرا اسے کہنے paragraph رکھ کے دیں آپ کو انداز ہو جائے گا اس کے paragraph میں آپ کو نظر آئے گی coherency grammatically mistakes نہیں ہوں گی بات بھی analysis اچھا ہوگا تو سمجھیں اس بات کو جو تین طرح کی students میں نے بتائے ہیں ایک کی grammar week دوسرے یعنی structure week دوسرے کی grammar ٹھیک لیکن relate کرنے کی ability نہیں پیدا ہوتی کیونکہ practice نہیں کرتے تیسرے بہتے ہیں جو practice کر کے ان کی grammar ٹھیک ہوتی ہے وہ آتے ہیں ان ability انہوں نے پہلے سے یہ qualities اپنے اندر develop کی ہوتی ہیں grammar ٹھیک ہوتی ہے relevancy ان کی ہوتی ہے reading ہوتی ہے آتے ہیں CSS کار جاتے ہیں ان کو لگتے ہیں جن کی grammar پور ہوتی ہے جو relate بھی نہیں کرتے وہ دو سال میند کرتے رہتے ہیں لیکن دو سال وہ یہ نہیں کرتے وہ باقی چیزوں پہ کرتے ہیں کام دو سال بات بھی نہیں تو CSS تو CSS میں ٹائم کتنا لگتا ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے یہ depend آپ پہ کرتا ہے کیا آپ ٹھیک کر کے نہیں ہیں اپنی چیزیں کو ٹھیک کرو آپ دیکھنا CSS مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے جیتنا آپ perceive کیا جاتا ہے ایسے کا fear کیوں ہے بھئی کیونکہ آپ کو generate کرنا نہیں آتا آپ generate کرو اپنے structure پہ کام کرو relevancy develop کرو لکھو fear ختم ہو جائے گا تو دیکھتے رہیں سخصائی پر نہ مطلب بھولیے گا اور تین طرق students کو یاد رکھئے گا اور کوشش کریں کہ آپ پہلے دو مجھنوں آپ تیسرے بن جائیں اپنی خلطیاں صدار کے